پارے کی اقتداء میں یہ بتایا گیا کہ دلیلیں تین قسم کے ہوتی ہیں ایک عقلی دلیل ہوتی ہے اور ایک نقلی دلیل ہوتی ہے اور ایک اثری دلیل ہوتی ہے اور یہ بات واضح کی گئی کہ کوئی بھی دعویٰ کیا جائے تو جب تک اس دعویٰ کے پیچھے کوئی مستحکم دلیل نہ ہو تب تک وہ دعویٰ اقلن اور شرعن ناقبل قبول ہے ایک مولی صاحب ہیں مسئلے بیان کرتے ہیں ہم نوجوان جب پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا اس کی دلیل کیا ہے بیان فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا نا اب میں نے کہہ دیا نا آپ کوئی نبی ہیں میں نے کہہ دیا یہ کوئی دلیل ہے میں نے کہہ دیا بھئی آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا یہ مسئلہ ایک دعویٰ ہے اب کوئی یہ پوچھے یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے یہ بطور دعویٰ ہے اس کی دلیل پیش کیجئے میں نے کہہ دیا نا اے بھئی آپ نبی ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے اسلام تو یہ بتایا گیا کہ کسی دعوے کے پیچھے اگر کوئی دلیل موجود نہ ہو تو وہ دعویٰ شرعن اور اقلا نہ قبل قبول مشرقین کا بھی ایک دعویٰ تھا کہ اس کائنات میں بہت سارے خدا ہیں بہت سارے معبود ہیں تو ان سے یہ کہا گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اس کائنات میں اے اطلاح کے علاوہ کئی آلہہ ہیں اس دعوے پر دلیل پیش کرو اور دلیل کے تین خسم ہیں نقلی اقلی اور اثری تینوں دلائل میں سے کوئی دلیل پیش کرو یہاں کے کریمہ دیکھئے ہیں قل ارائلتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم انکنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں صادق ہو سچے ہو تو شرک کے دعوے پر کہ شرک کا موقف صحیح ہے اس دعوے کے اوپر کوئی بھی دلیل ان تینوں دلائل میں سے پیش کر دو ظاہر ہے کہ شرک کے موقف پر ان تینوں دلائل کے قسموں میں سے کسی بھی قسم کی دلیل ان کے پاس موجود نہیں پوچھا گیا ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات کہ مجھے دکھا دو کہ جن کو تم معبود کہتے ہو اللہ کے علاوہ انہوں نے زمین اور آسمان میں کیا چیز پیدا کی ہے جب آپ بتائیے کہ یہ چیز ہمارے معبودوں نے پیدا کی ہے یا یہ بتاؤ ایتونی بھی کتابی من قبل حادہ کسی کتاب میں دکھا دو کتاب سے مراد وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے جیسے تورات ہے انجیل ہے صوف ابراہیم ہے صوف موسیٰ ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی کتاب کے اندر دکھا دو کہ شرک کا موقف شرک کا اسٹینڈ سائی ہے اور تیسرے یہ اثارت من علم علمی اثر اکرمہ نے اثارت من علم کی تفسیر کی ہے روایتنا عن الانبیاء انبیاء کی روایت موجود ہو اقوال انبیاء پیش کرو یعنی کوئی اقلی دلیل پیش کرو کسی کتاب کی جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے اس کے اندر دکھا دو یا پھر اقوال انبیاء میں سے کسی نبی کا قول دکھا دو اس مطالبے پر مخالف کا سکوت اس بات کی بین دلیل ہے کہ شرک کے موقف کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں اس طرح ثابت ہوا کہ شرک کا موقف بلکل بے بنیاد ہے اب سوال کرتا ہے اللہ کہ جب اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تو پھر اس کے حقوق میں دوسروں کو شریک کرنا کیا معنی رکھتا ہے یہ معنی دارت یہ ہے دلیل کا خلاص یہ ہے قرآن حکیم کا اندازہ استدلال بہت گہرہ استدلال ہوتا ہے یہ میں جو بیان کرنا ہوں یہ سب ستی ہے یہ تذکیر کے طور پر ہے اگر گہرائی میں جائیں گے تو اگر کافی مطالعہ نہیں تو سر کے اوپر سے جائیں گی تدبر کی حد تک قرآن حکیم بہت ہی مشکل ہے تذکر کی حد تک بہت آسان ہے لیکن آدمی دوبا تو دوبتا چلا جاتا ہے یہ ایسی کتاب ہے لوگوں نے اس کتاب مداخ سمجھ لیا ایک لفظ خالی علف لام کا کتنا معنی ہوتا ہے الحمد میں حمد حمد معنی تاریخ تھوڑی ہوتا ہے حمد کے اوپر کئی صفحات جاتے ہیں حمد کا مفہوم کیا ہے اور پھر علف لام جو آیا ہے حمد کے اوپر اس کے کتنے معنی ہیں لوگوں نے سمجھ رہے ہیں قرآن عیدی سمجھ میں آ جاتا ہے تذکیر کی حد تک اگر کوئی سمجھائے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا تدبر کی حد تک ایک لفظ سمجھ میں آئے گا علف لام کا معنی نہیں سمجھ میں آئے گا علف لام کتنے قسم کا ہوتا ہے تو اللہ نے یہ کہا کہ جب اس کائنات کی تخلیق میں زمین اور آسمان کے بنانے میں کوئی اور شریک نہیں ہے تو پھر میری عبادت میں کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے یہ اس بحث کا خلاص ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَوَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلَّا يَسْتَجِبُ لَهُ يَلَا عِلْمْ قِيَامَتِ وَمَنْ دُعَائِمْ غَافِلُونَ کہ اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک نہ اس کی آواز سن سکیں اس کی پکار سن سکیں اور نہ اس کا جواب دے سکیں بلکہ وہ اس کی آواز سے غافل ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کو یوں سمجھیں کہ جن لوگوں کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے وہ تین خسمیں ہیں ان کی ایک تو بے روح مخلوقات جیسے پیر پودے پتھر وغیرہ وغیرہ بے روح مخلوقات اس میں غیر زبیل اکل کہہ کیجئے تو اور زیادہ آسان ہو جائے اس لئے کہ اس میں جانور وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تو بے روح مخلوقات ان کی پوجہ ہوتی ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک بائیلوجی کا پروفیسر اب ایک بائیلوجی پڑھا کر کے کلاس سے نکلا ہے اس کو معلوم ہے کہ دانہ جب زمین میں جاتا ہے تو زمین کے کیا اثرات اس دانی کو پر مرتب ہوتے ہیں کیسے کوپل نکلتی ہے پھر کیسے وہ پودا آگے بڑھتا ہے پھر بیچ کیسے بنتا ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں پڑھا کر آیا ہے اور اس کے بعد پیپل کے درخت کے پاس آتا ہے ہاں چھوڑ دیتا ہے یعنی مذہب کے بارے میں کوئی آدمی سنجیدی سے سوچنے کے لئے تیار نہیں تو اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے ایک قسم تو ہے کہ وہ بے روح مخلوقات ہیں جیسے پیڑ پودے وغیرہ ہیں دوسرے نیک لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں برے لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اپنی عبادت کروائی اور عبادت کروانے کی کوشش کی دنیا میں انہوں نے اپنا قانون چلایا بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون چلا دے یہ تین قسم کے لوگ ہیں جنہیں عبادت کی جاتی ہے بے روح مخلوقات ان کے پاس آواز پہنچنے کا اور ان کو اپنی پاس سنانے کا تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوگا کہ وہ ہماری آوازیں سننا ہے اور سن کر کے ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں رہے وہ بزرگ لوگ جو دنیا میں نیک کام کرتے رہے اور اس دنیا سے نیک کام کرتے کرتے چلے گئے اللہ کے نیک بندے تھے ان تک ہماری آوازیں پہنچ رہی ہیں نہیں کیوں اللہ تمہاری آوازیں ان تک نہیں پہنچا سکتا اور نہیں پہنچاتے ہیں فرشتے کیوں اس لیے کہ یہ زندگی بھر تو یہ دعوت دیتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو اگر ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ زندگی بھر ہم لوگوں سے یہ کہتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو اور میرے مرنے کے بعد یہ مجھ کو پکار رہے ہیں تو بتائیے ان کو کتنا دھوک ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کو برزت کے اندر تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا کہ زندگی بھر توہی کی دعوت دیتے رہے دیکھو وہ لوگ ہمیں پکار رہے ہیں یہ تو شرک ہے اس وجہ سے فرشتے آپ کی آوازیں اللہ کے حکم سے ان تک نہیں پہنچا سکتے نہیں پہنچاتے اور اگر کوئی پورا آدمی تھا اس نے اپنا قانون منوایا دنیا کے اندر شیطانی قوانین کے اوپر عمل کروایا تو اس تک پکارنے والے کی آواز اس وجہ سے نہیں پہنچائی جا سکتی کہ یہ خوش ہوگا واہ میرا مشن دنیا میں خوب پھل پھول رہا ہے میں ہی اکیلہ جہنم میں نہیں جاؤں گا بہت سارے لوگ ہیں جو میرے پیچھے آنے والے ہیں تو عقلی طور پر بھی مرنے کے بعد اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں کی پرستش کی جاتی ہے جن جن چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے ان تک آدمی اپنی آوازیں نہیں پہنچا سکتا اور جب آوازیں نہیں پہنچ سکتی ہیں تو پھر وہ آپ کی مرادیں کیسے پوری کر سکتے ہیں وہ تو آپ کی دعاوں سے غافل ہیں بعض لوگ اس طرح کی آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیتیں تو بتوں کے بارے میں ہیں ہم بتوں کے پوجہ کہاں کرتے ہیں قرآن حکیم میں جتنی آیتیں ہیں وہ سب بتوں کے بارے میں ہیں ہمارے بزرگوں کے بارے میں نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم میں عام بات کہی گئی ہے عام کہی گئی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پرستش جائز نہیں اب اس میں یہ کہنا کہ یہ آیتیں بتوں کی پرستش کے بارے میں ہیں بقیہ اور لوگوں کی پرستش کی جا سکتی ہے اس عموم کی تخصیص کس نے کی جیسے کسی حدیث کے اندر عام حکم ہوتا ہے سفر کے اندر یہ کام آپ کر سکتے ہیں تو جب تک مخصص نہ آئے اس کا تب تک سفر اور حضر میں دونوں احکام دونوں جگہ وہ احکام چلتے ہیں یہاں تک کی نبی کی طرف سے کوئی مخصص آ جائے کہ بھئی سفر ہی کے یہ حالات ہیں حضر میں یہ کام نہیں کیا جائے سکتا لیکن اگر اس کا کوئی مخصص نہیں آیا ہے اور اگر کوئی آدمی مسیر ہے اس بات پر کیا سفر کے لیے خاص ہے تو وہ وہی بات کہتا ہے جیسے کہ یہ مشرقین کہتے ہیں کہ یہ آیتیں تو وہ بتوں کے لیے ہیں ہمارے معبودوں کے لیے نہیں ہیں تو جیسے یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ یہ آیتیں خاص ہیں عام نہیں ہیں اس سے ہمارے معبود مراد نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس قموم کی تخصیص کس نے کی مخصص ہونا چاہیے نا اور مخصص موجود نہیں ہے لہذا یہ کہنا کہ یہ بتوں کے لیے آیتیں ہیں بلکل صحیح نہیں ہے بلکل غلط ہے مخصص ہونا چاہیے اور اس کی تخصیص ہونی چاہیے اور نبی کی طرف سے ہونی چاہیے جب تک تخصیص نہ ہو تب تک کسی بات کو پر اسرار کرنا یا سرارت جہالت اور حماقت کے ذوا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ہمارے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں یعنی جس طریقے سے پہلے انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے اور اس دنیا میں رہ کر کے انہوں نے اللہ کے دین کو پھیل آیا اور موت کی آغوش میں گئے موت ان کو آئی ایسے ہی میں بھی کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں میں بھی پیدا ہوا ہوں مجھے بھی موت سے دو چار ہونا ہے اور اسی طریقے سے جیسے پچھلے انبیاء اکرام بشر تھے میں بھی بشر ہوں وہ نور کے نہیں تھے میں بھی نور کا نہیں ہوں اسی طریقے سے جس طریقے سے انہیں غیب قیل منہی تھا مجھے بھی غیب قیل منہی ہے اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک اہلو آیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں جیسے پچھلے رسول تھے آپ بھی اسی طریقے سے رسول ہیں جیسے وہ بشر تھے آپ بھی بشر جیسے وہ نور کے بنے ہوئے نہیں تھے آپ بھی نور کے بنے ہوئے نہیں جیسے وہ عالم الغیب نہیں تھے آپ بھی عالم الغیب نہیں جیسے وہ مختارکل نہیں تھے آپ بھی مختارکل نہیں ہیں جیسے وہ اس دنیا سے چلے گئے آپ کو بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا تو آپ کہہ دیجئے اور ایک عجیب بات اور فرمائی گئی جبکہ آپ کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت میں سب سے عالی مقام دے گا یہ تیہ ہے اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے لیکن آپ کی زبان مبارک سے یہ بھی کہلوا دیا گا وَمَا عَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِوَلَا بِكُمْ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا اور میرے ساتھ کیا کیا جانے والا اللہ اکبر اس کو کہتے خوف اس کو کہتے خوف کیا صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا انجام کے بارے میں علم نہیں تھا کیا آپ جنت کے عالی مقام پر جانے والے ہیں اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں سب سے عالی مقام دے گا اور میرے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیئے گئے میں معصوم ہوں ان سب کے باوجود آپ اپنی زمانے مبارک سے کتنی عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے میں کوئی نوکہ رسول نہیں اور دوسرا جملہ تو اور جیب و غریب ہے وَمَا عَدْرِي مَا يُفْعَلُو بِوَلَا بِكُمْ میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور میرے ساتھ کیا جانے والا ہے بہت سارے لوگ تھوڑی بہت نیکیا کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر انہیں فخر ہو جاتا ہے ذرا اس آیتِ کریمہ کے ٹکڑے اس ٹکڑے کے تناظر میں دیکھیں کہ ان کے آمال کے حیثیت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے آپ کہیں دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے دیجئے و غریب بات بدن پر لرزہ تاری کر دینے کے لئے کہا دیجئے جملہ اور آگے فرمایا گیا اِن اتتبعو اللہ ما یوحائی لئیہ میں اپنی طرح سے کوئی بات نہیں کہتا میں تو جو میرے اوپر وحی ہوتی ہے میں وحی کی اتباع کرتا ہوں اب بتائیے اگر نبی مکلف ہے وحی کی اتباع کا تو امت بدرج اولا مکلف ہے وحی کی اتباع کی ہمیں وحی کی اتباع کرنی ہے لوگ مسیر ہیں اماموں کی اتباع کی جائے لوگ مسیر ہیں پیروں کی اتباع کی جائے لوگ مسیر ہیں کی شخصیتوں کی اتباع کی جائے یہاں نبی سے کہہ روائے جا رہا آپ کہہ دیجئے کہ میرے اوپر جو وہی اترتی ہے میں وہی کی اتباع کرتا ہوں اب بتائیے اگر نبی مکلف ہے وہی کی اتباع کا تو امت بدرج اولا مکلف ہے کہ وہی کی اتباع کرے وہی کی اتباع کے علاوہ اور کسی چیز کی اتباع نہیں ہوتی تو جس چیز کی اتباع نبی نے کی اسی چیز کی اتباع امتیوں کو کرنی ہے اور وہ اتباع کس چیز کی تھی جو نبی نے کی قرآن اور حدیث تو کتاب اللہ اور سنت رسول ان دونوں چیزوں کے اوپر نبی نے عمل کیا اور یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا جس کی اتباہ کی ظاہر ہے کہ انہی دونوں چیزوں کی اتباہ ہمیں کرنی ہے ان اتبعوا اللہ ما یوحا علیہ میں اتباہ کرتا ہوں اس چیز کی جو میرے اوپر وہی کی گئی ہے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے یہ آیت کریمہ بہت عجیب ہے پھر سے ترجمہ کرتا ہوں اب کہہ دیجئے پچھلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہوں مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے میرے اوپر جو وہی اترتے ہیں موسیقی اتباہ کرتا ہوں اب رسول جب وہی کی اتباہ کا مکلف ہے تو دوسرا وہی کے علاوہ کسی چیز کی اتباہ کا مکلف کیسے بنایا جا سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے فران صاحب کے قول کے اوپر اتباہ فران صاحب کی استحاد کی اتباہ کیسے جاز ہو سکتی ہے جب نبی مکلف ہے کہ وہی کی اتباہ کریں اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ رسول سلوک کرنے کے بارے میں بڑی زبردست آیت کریمہ آئی اللہ نے فرمایا شروع میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی بات کہی گئی اور ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے بڑھ کر بتایا گیا اس کے بعد ایک سائیکہ لجی کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے سائیکہ لجی کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے پہلے دیکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی کیا بات کہی گئی ہے وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ ابھی والدہِ احسانہ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے اب بتائیے جب کوئی آدمی وسیعت کرتا ہے تو بتاؤ وسیعت کے اوپر عمل کیا جائے گا کی نہیں ظاہر ہے کہ اگر آدمی وسیعت کر گیا مرنے والا کہ پانچ لاکھ روپیہ فلا مچد میں دینا پانچ لاکھ روپیہ فلا جگہ بانٹ دینا گریبوں کے درمیان اب یہ جو وسیعت کی ہے اس وسیعت کے اوپر عمل لازم ہے جب انسان کی وسیعت کے اوپر عمل لازم ہے تو بتائیے کہ اللہ اگر کسی بارے میں وسیعت کرے تو اس کے اوپر عمل بدرجہ اولا لازم ہے اللہ نے فرمایا ہم نے وسیعت کی ہے اللہ ادوار یعنی اس وسیعت کے اوپر عمل کرنا لازم ہے کیا وسیعت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو حسن جانتے کس کو کہتے ہیں بتاؤ حسن کسی کو برا لگتا ہے سب کو اچھا لگتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی حسن کو اوپر نظر ڈال دیتا ہے اور وہی لفتہ استعمال کیا گیا ہے یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں ماں باپ کے باپ میں کہ وہ حسین نہ ہو یہ برا یہ حسن کے اپوزٹ میں ہے حسن کا اپوزٹ ہے تو ماں باپ کے ساتھ آپ کو ایسا سلوک کرنا ہے جو حسین ہو برا سلوک تو کر ہی نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ اللہ کی وسیعت ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے وہ معاملہ حسین ہو برا نہ ہو وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَارِدَيِ اِحْسَانَ اچھا ماں کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کیا جائے بخاری کتاب الادب کے اندر ایک روایت ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اَحَقُ بِحُسْنِ سَحَوَتِي ایک آدمی آئے اور اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ میرے حسن سلوک کا میرے حسن سحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون اس نے کہا کہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون سب سے زیادہ اب نے فرمایا تیری ماں کہا کہ اس کے بعد کہا کہ تیری ماں کہا کہ اس کے بعد کہا کہ تیرا باپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ سے تین درجہ ماں کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے کیوں؟ اس کی وجہ اسی آیت کریمہ میں بتائی گی کیا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قُرْحَمْ وَوَزَعْتْهُ قُرْحَمْ وَحَمْلُهُ وَفِسَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا یہ تین معاملے بتائے گئے یہ تین باتیں بتائے گئے جس کی وجہ سے ماں کا درجہ باپ کے درجہ سے بڑھ گیا ہے تین بنا مرتبہ زیادہ ہو گیا کیا؟ ماں نے نو مہینہ اس کو پیٹ میں تھک تھک کر اٹھایا ہے ترہ ترہ کی پریشانیاں برداشت کی ہیں نو مہینہ پیٹ میں اٹھایا باپ نے نہیں اٹھایا ایک مرد پر یوں بڑھ گیا وَوَضَعْتْهُ قُرْحَمْ اور جب اس کو پیدا کیا تو موت و حیات کی کشم کشم تھی بعض عورتیں مر جاتی ہیں اللہ حُو تنہی تکلیف ہوتی ہے تو پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ ماں نے برداشت کی باپ نے برداشت نہیں کی موت و حیات کی کشم کشم تھی یہ اور تیسرے جب تم پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے اس کے خون کو دودھ بنا دیا اور تم دو سال تک دودھ پیتے رہے اور تمہاری زندگی کا مدار دودھ کے اوپر رہا یہ دودھ بھی ماں سے تم نے حاصل کیا باپ سے نہیں ملا اس طرح تین درجے ماں کے بڑھ گئے بالمقابل باپ کے یہاں ایک نکتہ اور بتایا گیا کہ حمل اور دودھ چھوڑانے کے مدت کتنی ہے تیس مہینے تیس مہینے اب دودھ پیلانے کے مدت کتنی ہے دو سال چوبیس مہینے تو حمل کا اقل مدت کیا ہو سکتا ہے زیادہ کم سے کم مدت کیا چھ مہینہ اگر چھ مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو حلال ہے حلال بچہ ہے وَحَمْلُهُ وَفِسَالُهُ سَلَاسُونَ شَارَاً اس کا مطلب چھ مہینے میں بچہ ہو جاتا ہے تو گویا حمل کی اقل مدت کم سے کم مدت چھ مہینے اس لیے کہ حمل اور دودھ پیلانے کے مدت تیس مہینے اور قرآن ایک ہی میں کہا گیا کہ دو سال دودھ پیلائے بچے کو تو چوبیس مہینہ یہ ہو گیا اور اس کے بعد چھ مہینہ بستا ہے جس سے یہ پتہ چلا کہ حمل کی اقل مدت چھ مہینہ اگر چھ مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو مارا جائے گی کباب کا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چھ مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے بعد جوان ہوا حتیدہ بلگا شدہ ہو وَبَلَغَ عَرْبَعِنَ سَنَحْ اور وہ چالیس سال تک پہنچ گیا چالیس سال کو پہنچ گیا یہ چالیس سال کا حوالہ کیوں دیا گیا یہ تو عام انسان کے بارے میں یا نبی کے بارے میں تو نہیں کہا گیا عام انسانوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ جوان ہوا یہاں تک کی وہ چالیس پرس کو پہنچ گیا سائیک علاجی کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ چالیس سال پیدایش سے لے کر چالیس سال تک کا جو دورانیاں ہوتا ہے یہ بننے اور بگڑنے کا دورانیاں ہوتا ہے اس دوران میں ذہن کا جو قالب اور ذہن کا جو سانچہ بن گیا وہ چالیس سال کے بعد بھی باقی رہتا ہے اگر آدمی چالیس سال تک نہیں صدرہ تو چالیس سال کے بعد صدرنے کے امکانات بہت کم رہتے ہیں ایک ذہن کا سانچہ ہوتا ہے جو بن جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس پرس میں جو نبوت تھی گئی اور آپ نے اپنی زندگی کو اپنے نبوت کی دل میں پیش کیا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرَمْ مِنْ قَبْلِ میں تمہارے درمیان ایک عمر رہا ہوں چالیس سال تو تمہارے درمیان میرا گزرا ہے کبھی اس دوران تم نے میرے مو سے کوئی بری بات سنی کبھی جھوٹی بات سنی کبھی کسی غلط محفل میں گیا تو چالیس سالہ جو آپ کی زندگی ہے آپ نے اپنے نبوت کی دلیل میں پیش کی کہ یہ چالیس سال جو گزرے ہیں تمہارے درمیان گزرے ہیں کبھی تم نے میری زندگی کے کسی کتاب کے ورق کے اوپر مشنمائی کی کہ یہ ورق سی آئے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرَمْ مِنْ قَبْلِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو عقل کا تقاضہ یہ کہ حکم لگایا جائے کہ جو آدمی چالیس سال تک جھوٹ نہیں بولا یہ چالیس سال کے بعد اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے جو انسانوں کے اوپر جھوٹ نہیں بولا چالیس سال میں وہ آدمی کے اوپر جھوٹ کیسے بانے گیا کہ میں نبی بنایا گیا ہوں تو پیدائش سے لے کر چالیس سال تک کا جو دورانیا ہوتا ہے یہ در حقیقت بننے اور بگڑنے کا دورانیا ہوتا ہے چالیس سال تک جو اچھا بن گیا اچھے رہنے کے امکانات زیادہ رہتے ہیں اور اگر برا رہا تو چالیس سال کے بعد اس کے صدرنے کے امکانات بہت کم رہتے ہیں اسی وجہ سے یہاں چالیس سال کا حوالہ دیا گیا وَبَلَغَا أَرْبَعِنَسَنَا اور وہ پہنچا چالیس سال کو یوں چالیس سال کا حوالہ دیا گیا اس کے بعد سور محمد شروع ہوتی ہے ہم حق پر ہیں وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں اب اللہ فرماتا ہے کہ کون حق کے اوپر ہے بڑی پیاری آیت ہے ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ کر لو اور دل کے نہاں خانے میں اتار لو کہ حق پر کون فرمایا گیا وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ مَهُوَ الْحَقِ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہی حق ہے اب سوال یہ ہے کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا ہے قرآن اور سنت لہذا کتاب اور سنت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حق نہیں ہے حق دائر ہے صرف کتاب اور سنت میں یہ قرآن حکم سے ثابت ہے لہذا جو کہے میں حق کے اوپر ہوں پوچھا جائے تُو کیا مانتا ہے اگر تُو حق کے اوپر ہے کہا جی میں چار چیزیں مانتا ہوں تو کہا یہ چار چیزیں تو نبی پر نہیں اترہی ہیں یہ چار چیزیں نبی پر نہیں اترہی ہیں نبی کے اوپر دو ہی چیزیں اترہی ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اور یہاں نبی کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہی حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی بہی حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دو ہی چیز ہیں اس لئے کہ حدیث باق موجود ہے حضرت بورا رکھی وعنی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکتو فیکم شیئین لن تذلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتی ایردہ علی الحوث رواؤ الحاکم فی المستدرک فی کتاب علیل حضرت امام حاکم اس حدیث باق کوئی سہی کتاب علیل میں ملا ہے مستدرک علیل صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے دو چیزیں ملی اور یہی دونوں چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں گویا آپ کے اوپر نازل ہونے والی دو ہی چیزیں ہیں کتاب اللہ و سنتی رسول اور جو نازل وہی حق لہذا کتاب و سنتی حق اور جو کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں وہ حق کے اوپر ہیں کتاب و سنت کے علاوہ جو چیز جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ حق کے اوپر قطع نہیں ہے جو قرآن حقیق کے نصر ثابت ہے آیت کریمہ محفوظ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی چیز نازل کی گئے وہی حق ہے حق اس کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں حق کی تحریف کر دی گئے کوئی پوچھے what is حق حق کس کو بولتے ہیں کیا جواب دیں گے کہ میں قرآن سے جواب دے رہا ہوں مَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَق یہ جواب ہے کوئی پوچھے what is حق حق کیا ہے تو بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَق یہ جواب دیں گے یاد کر لیجئے اسے مَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیے گا وہی حق ہے غلامی کے مسئلے کو دنیا نے بہت اٹھایا ہے کہ اسلام غلامی کا قائل ہے غلام بنانے کا قائل ہے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب اسلام آیا یعنی یوں کہہیے اسلام تو حضرت آدم سے آیا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حصول بنا کر کے بھیجا گیا اس سے پہلے سیکڑوں سالوں سے بلکہ یہ کہہ لیجئے ہزاروں سالوں سے غلامی کا رواج چلا آ رہا تھا لونڈی اور غلام بنائے جا رہے تھے اور یہ رواج چلا آ رہا تھا لوگوں کو خریدا جاتا تھا بیچا جاتا تھا اب ظاہر ہے کہ اسلام جب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق دیکھ کر کے بھیجا گیا آپ جو تشریف لائے تو یک دم غلامی کے مسئلے کو ختم نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ ہر قانون کو ختم کرنے میں رواج کو ختم کرنے میں تدریج کا قائل ہے اسلام دھیرے دھیرے ختم کیا جائے شراب کو دیکھو ایک دم نہیں ختم کی گئی پہلے اس کی خبات اور شنات کو دلوں میں بٹھایا گیا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب اس سے بچو ایک دم تہتی آ جائے تو چھوڑ دو لوگ کہتا ہم نہیں چھوڑیں گے ایسے ہی اسلام ہر معاملے میں تدریج کا قائل ہے کہ دھیرے دھیرے انسانوں کے اوپر کوئی حکم لاغوں کیا جائے اور کوئی حکم نافذ کیا جائے یہ ہے اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے کیا غلامی کو باقی رکھا قرآن حکم کھول کر کے دیکھ لیجئے کہ قرآن نے اسلام نے غلامی کے رواج کو ختم کرنے کی حد المقدور کوشش کیے اب بتائیے ایک آدمی قسم کھا لیتا ہے خدا کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا اب بتائیے قسم کا گفارہ دینے کے لیے غلام آزاد کیجئے بتائیے چھوڑی سی بات ہے لیکن کہا گیا ایک غلام آزاد کیجئے چلیے خدا کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا اب یہ ہے بھئی قسم توڑ دے ٹھنڈا پانی پی لے اور ایک غلام آزاد کر دے اس لئے کہ کفارہ یمین تین ہے نا یا تو اوسط درجے کا کھانا دس مسکینوں کا اوسط درجے کا کپڑا یا پھر تین دن کا روضہ یا پھر ایک غلام آزاد کرنا گویا ہے کہ قسم کے کفارے میں غلام کو آزاد کرنا کوئی کسی کو خطان قتل کر دے غلطی سے قتل کر دے وہاں بھی دیت ایک غلام کا آزاد کرنا ہے کفارہ زہار اس میں بھی غلام کا آزاد کرنا ہے آپ دیکھئے ہر معاملے میں غلام کو آزاد کرنے کی بات کہی گئی ہے گویا قرآن حکیم نے اسلام نے دیرے دیرے غلامی کے اس رواج کو ختم کرنے کے حد تل مقدور کوشش کیے اتنی کوشش اور کسی مذہب نے کیے اور یہاں تک کی غلامی کے رواج دنیا سے ختم ہو گیا اب بتائیے اسلام کیا کرتا اس وقت جنگے ہو رہی ہیں قیدی لائے گئے یہ پچاس قیدی پکڑ کر لائے گئے جنگی قیدی اب ان کے ساتھ تین معاملات میں سے کل معاملہ کیا جا سکتا ہے یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو آزاد کر دیا جائے یا پھر ان کو قیدی بنا کر رکھا جائے یہ تینی صورتیں ممکن ہیں قیدی جو پکڑ کر لائے گئے اب یہ جنگ ہوئی جنگی قیدی لائے گئے اب تینی صورتیں ہیں ان کو قتل کر دیا جائے ان کو آزاد کر دیا جائے یا ان کو قیدی بنا لیا جائے اگر قتل کر دیا جائے تو صحیح نہیں اس لئے کہ پچاس لوگوں میں پتہ نہیں کیا کیا صلاحیتیں ان لوگوں کے پاس ہیں تو ان کی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا قتل کرنے کی وجہ سے وہ صلاحیت اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے سکتا آزاد کر دیا جائے تو یہ دوبارہ تیار ہو کر کے مقابلے کیے لیا جائیں گے لہذا تیسری صورت متعین ہے کہ انہوں کو غلام بنا کر رکھا جائے اور حقوق انسانی کا پورا پاسو لحاظ کیا جائے اب آپ دیکھئے کہ بلال حبشی غلام ہیں لیکن کوئی بھی صحابی بھائی سے کم نہیں سمجھ رہا ہے یہ ہے یعنی غلام بنا کر رکھے جائیں مگر حقوق انسانی کا لحاظ کیا جائے یہ تیسری صورت مطابق فطرت بھی ہے مطابق عقل بھی ہے اور مطابق جذبات بھی ہے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا قتل کر دیا جائے یہ بھی صحیح نہیں آزاد کر دیا جائے یہ بھی صحیح نہیں تیسری صورت مطابق یہ نہیں غلام بنا کر کے رکھا جائے اور ان کی صلاحیت میں سے فائدہ اٹھایا جائے لہذا یہ تیسری صورت اسلام نے اختیار کی ہے لہذا اسلام کے اوپر یہ اعتراض کہ اسلام نے غلامی کو باقی رکھا ہے یہ سراسر ایک پروپیگنڈا ہے اسلام غلامی کی رواج کا خائل نہیں اچھا ایک نکتہ اور ملوز رکھا جائے اگر وہ معاملہ فر لوٹ آئے تو پھر یہ قانون پھر لوٹ آئے فر لوٹ آئے گا فر لوٹی اور غلاموں کو سلسلہ جاری ہو جائے گا یہ قانون قیامت تک کے لئے ختم نہیں ہوا ہے جی جب بھی اس طریقے کے معاملات پیش آئیں گے تو یہ قانون پھر لوٹ آئے گا یہ حکام جو دیا گیا ہے وہ سب قیامت تک کے لئے یہ وقتی طور پر اور آزی طور پر تھوڑا بند ہوا ہے اور یہی تیسری صورت جو اسلام نے پیش کی ہے یہی صورت اقلی ہے اور فطرت کے مطابق اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ آرسی نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو دنیا کے اندر ہم نے جتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں ایک تو ان کی قوانٹیٹی صحیح نہیں دوسرے ان کی قوانٹیٹی صحیح نہیں ہے آدمی جتنا چاہے نعمت مل جائے کیا ایسا ممکن ہے بلکل نہیں غالب نے تو بہر بہر یہ کہا ہے کیا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمال لیکن پھر بھی کم نکلے آدمی کے اس کی آرزوں ہے اور اس کی تمنہ ہے دنیا میں پوری نہیں ہوتی اللہ فرما رہا ہماری جنت میں آ جاؤ قوالیٹی بھی دیتے ہیں قوانٹیٹی بھی دیتے ہیں کیا پانی کے لئے آدمی ترستہ ہے کہ پیور پانی مل جائے اچھا پانی مل جائے اللہ فرما رہا ہے پہلے پانی کی قوانٹیٹی دیکھو نہر نہیں نہریں نہروں کی جمع انہار پانی کی نہریں یہ قوانٹیٹی اور غیر آسن پانی کو اسٹور کر کے اگر رکھ لیا جائے ٹاکی کے اندر مہینے دو مہینے کے اندر خراب جائے گا جراسین پڑ جائیں گے لیکن قوالیٹی یہ ہے جنت کے پانی کی کہ یہ کبھی سڑے گا نہیں یہ ہے قوالیٹی اور یہ قوانٹیٹی ہو گیا پانی کی نہریں یہ تو قوالیٹی ہے غیر آسن کبھی سڑے گا نہیں یہ قوالیٹی آگے فرمایا گیا وہ دودھ دینے کے لیے وہ دودھ والا آتا ہے روز صاحب خانہ سے عورتوں سے جگ جگ ہوتی رہی اتنا پانی ملا ہے دودھ میں پانی ملا دیا بھی پانی میں دودھ ملا دیا ہے روز جگڑے ہوتے یعنی آدمی ایک لیٹر اصلی دودھ کے لیے پیور دودھ کے لیے ترس جاتا ہے قرآن حقیم بولتا ہماری جنت میں آ جاؤ تم ایک لیٹر پیور دودھ کے لیے ترستے ہو نہر ہے دودھ کی ایک نہر نہیں ہے دودھ کی بہت ساری نہریں یہ تو ہوا قوانٹیٹی اور لم یا تغیر پامو دودھ کو اسٹور کر کے رکھ لو خراب ہو جائے گا چند مہینوں میں کہا ہماری ان دودھ کی نہروں کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا لم یا تغیر پامو یہ اس کی قوالٹی ہے اچھا ایک بوتل شراب کے لیے تم کیا کہہ کرتے ہو اور کیسی شراب ہوتی ہے آدمی موہ کو جب لگاتا ہے تو پہلے اس کو کڑوی لگتی ہے اور موہ بناتا رہتا ہے ایک شرابی سے میں نے پوچھا کہ جب تو شراب پیتا ہے تو کیسا لگتا ہے کہا کہ مولانا جی جب موہ میں جاتی ہے شراب تو بہت کڑوی لگتی ہے میں نے کہا بے اوڑے کائے کو پیتا ہے کڑوی لگتا ہے کہتا ہے لیکن مولانا جی جب حلق سے نیچے اترتی ہے اب جب اپنا کام دکھاتی ہے تو پوچھو مت میں نے کہا اچھا اس کا کام دیکھنے کے لیے پیتا ہے اس کا کام دیکھنے کے لیے تو موہ میں جب ڈالتا ہے آدمی تو کڑوی لگتی ہے قرآن حقیم بولتا ہے ہماری جندگ میں آؤ وَأَنْحَارٌ مِّنْ خَمْرٍ ایک گوتن کے لیے ترستے ہو خمر مانے شراب شراب کی نہ رہے ہیں اور قوالیٹی کیا ہے لذت اللی شاربین پینے والوں کو مزا آجائے ہیں یعنی کڑوی نہیں رہی گی ذائقہ اس کا کڑوہ نہیں رہی گا لذت ملے گی پینے میں لذت اللی شاربین پینے والوں کے لیے شارب میں نے ڈرنک کر پینے والوں کے لیے بلکل لذت دینے والی لذت اللی شاربین یہ قوالیٹی یہ قوالیٹی شراب کی نہ رہے ہیں حقیمیں بتاتے ہیں کہ شہد خالص میں اس دوا کو پینا اب شہد خالص ملے تو کہاں ملے گلیوں میں وہ گھومتے رہتے ہو وہ کیا کرتے ہیں گڑ میں پانی ملا کر کے گھول لیتے ہیں اور کہیں سے شہد کا چھتا وقت ملتا سوکاو کا اس میں ڈال لیتے ہیں اور کچھ زندہ شہد کی مکھیہ پکڑ لیتے اصلی شہد وہ گلیوں میں بیت اور کتنا کتنے روپے کلو اگر ان کو بیس روپے کلو میں ماں کو دے دیں گے گڑی ہوتا ہے تب ہی تو دے رہا ہے نا تو ایک پاؤ خالص شہد کے لیے آدمی طرح جاتا ہے کہ دوائی میں ملے گا کھا لے اللہ تعالیٰ خرماتا ہے ہماری جنت میں آجاؤ وَاَنْحَارُم مِنْ اَسَلِن اَسَلْ مَنِحَنِ شہد شہد کی نہریں ہیں یہ تو ایک قوانٹیٹی اور مصفہ خالص شہد یہ ہے اس کی قوانٹیٹی تو اللہ تبارک تار نے فرمایا دنیا میں جتنی بھی نعمتیں نہ تو ان کی قوانٹیٹی صحیح ہے نہ ان کی قوانٹیٹی صحیح ہے ہماری جنت کے اندر آجاؤ ہم ہر نعمت کی قوانٹیٹی بھی دیتے اور قوانٹیٹی بھی دیتے اس کا فعدہ یہ ہے فران حکیم اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ایمان مالو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو عملوں کو باطل نہ کرو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو چھوڑ کر کے اگر کسی شخصیت کی اطبع کرنے گیا عمال باطل ہیں شور اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُّ بِيْنَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدْمَ مِنْ زَمْبِكَوْمَا تَآخَرْ وَيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سَرَاطَ مُسْتَقِيمَا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عزیزًا اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی ہیں یہ مزدہ سنا دیا گیا یعنی میرے رسول کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف گناہ معاف کے یہ فتح اس لیے کہ نبی گناہ نہیں کرتا تو زمب کا لفظ کی استعمال کیا گیا کوئی افضل کام ہوتا ہے کوئی غیر افضل کام ہوتا ہے جیسے یہ جماعت سانیہ جو ہوتی ہے مجد میں میں نے آل سلمان کی پوری بک پڑھی آخر میں تمام مباحث کا خلاصہ کیا بیان کرتے تجوز مال کراہ جائز ہے مگر کراہیت کے ساتھ یہ جو دوسری جماعتیں بناتے ہیں لوگ پوری بک کا خلاصہ عرب کے بہت بڑے عالم ہیں جی آل سلمان انہوں نے تمام دلائی کو جمع کرنے کے بعد خلاصہ کیا نکالا ہے مسجد میں دوسری جماعت تجوز جائز ہے مال کراہ لیکن کراہیت سکھالی نہیں تو کوئی چیز جائز ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کی کیا جائے کسی چیز کا جواز ہے مگر ضروری نہیں اس کو کیا بھی جائز کہیں تو جائز ہے ارے بھئی جائز تو ہے اب جیسے چار شادیاں جائز ہیں ہر آدمی چار شادیاں کرے ایک شادی کرے بکیہ تین شادیاں اس کے لئے جائز ہیں چاہے تو کر سکے تو نبی کے لئے ایک کام افضل ہے اور ایک کام غیر افضل ہے اگر نبی افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کام کرتا ہے تو چونکہ وہ مقرب بارگاہ ہیلائی ہے اس پر گریفت ہوتی ہے کہ دونوں کام صحیح ہیں لیکن ایک ذرا زیادہ اچھا ہے ایک کم ہے ایک افضل ہے ایک ایک غیر افضل ہے غیر افضل آپ نے کام کر دیا تو اس پر گریفت ہے تو یہاں اسی غیر افضل کام کو زمد سے تعبیر کیا گیا ورنہ نبی معصوم ہوتا ہے تو آپ کے ہم نے اگلے پچھلے جو زمد ہے وہ ہم نے معاف کر دی ہے یہ جب آیت کریمہ اتری صحیح ہیں ان کی روایت ہے کہ صحابے کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو تو آپ کا انجام معلوم ہو گیا کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے قناہ معاف کر دیا ہم لوگوں کا کیا ہم لوگوں کا کیا اللہ کے رسول اس آیت کریمہ میں آپ کا انجام بتا دیا گیا کہ آپ کے اگلے پچھلے قناہ معاف آپ جنت میں جانے والے ہیں اللہ کے رسول ہمارا کیا آیت کری میں اتری یہاں المومنین اور المومنات سے مراد صحابہ اکرام ہیں ان کا بھی انجام بتا دیا گیا کہ تم نے میرے رسول کی اتباع کی تمہارے لیے بھی جنت ہے اللہ صحابہ اکرام کے لیے بھی جنت کا مزدہ سنا دیا گیا یہ صحابہ اکرام کے انتہائی معزز اور مکرم ہونے کی دلیل ہے کہ وہ انبیاء اکرام کے بعد اس امت کے سب سے اچھے لوگ تھے اور اصول ہے کہ ان کے اوپر نقین نہیں کی جا سکتی جیسے صحیح حدیث میں جو پاس شرطیں ہوتی ہیں اتصال سنت عدل راوی زبط راوی عدم شدود عدم اللہ یہ پاس شرطیں ہوتی ہیں تو اس میں جو اتصال سنت کی مثال ہم لوگ پڑھتے ہیں اصول حدیث میں تو یوں روایت کرتے ہیں جیسے امام بخاری مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاذ امام شافی سے امام شافی روایت کرتے ہیں اپنے استاذ امام مالک سے امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاذ امام نافے سے امام نافے روایت کرتے ہیں اپنا استاذ حضرت عبداللہ 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 جو حدیث کو مانتا ہے وہ صحابی کو بھی مانتا ہے حدیث کو ماننا صحابی کے ماننے کو مستلزم ہے اگر کوئی آدمی کہے میں حدیث کو مانتا ہوں مگر صحابی کو نہیں مانتا غلط بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ منتحہ سنت کے اندر تو صحابی ہوتا ہے جیسے مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاذ امام شافی سے امام شافی روایت کرتے ہیں اپنے استاذ امام مالک سے امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاذ مشہور صاحبی حضرت عبداللہ بن عمر سے اب دیکھیں موزنی کی تحقیق ہوگی ان پر کلام کیا جائے گا اگر ان پر کلام ہے تو یہ دوسرا رابی اس کو چیک کیا جائے گا امام شافی کو چیک کیا جائے گا یہ جرہ تعدیر سے بالاتر نہیں ہے امام مارک بھی جرہ تعدیر سے بالاتر نہیں ہے اور کسی طرح امام نافع بھی جرہ تعدیر سے بالاتر نہیں ہے لیکن منتحہ سنت میں جو صاحبی اس کو پر تحقیق نہیں ہوگی جی ہاں ان کو چیک نہیں کیا جائے گا بلکل نہیں ان کو چیک نہیں کیا جائے گا بقیہ جو چار نیچے ہیں ان کو چیک کیا جائے گا ان کے زندگی کے حالات کو معلوم کیا جائے گا اس کے بعد حکم لگایا جائے گا امام موزنی کیسے تھے امام شافیق کیسے تھے سیکہ بولتے ہیں نا سیکہ کل مجھے کوئی لیک کر کے دیتے ہیں سیکہ کس کو کہتے ہیں یہ سیکہ کہتے ہیں مضبوط راوی مضبوط راوی تھوڑی ہوتا ہے سقا کا مطلب مضبوط تھوڑی ہوتا ہے حصولِ حدیث کی اسطلاح ہے بہت بردست اسطلاح ہے سقا اسطلاح ہے تو یہ متصل سنت بولتے ہیں بیچ میں انقلان ہے اس لئے کہ ہر ایک راوی اپنے استاذ سے بیعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ عزاز رکھا ہے کہ ان کو پرچرہ نہیں ہوتی وہ جرہ و تعالی سے پاتھ گئے بتائیے صحابہ اکرام کے علاوہ دنیا کے اندر موجود تمام رواعتِ حدیث کے اوپر تحقیق ہوگی ان کو چیک کیا جائے گا ری چیک کیا جائے گا پھر چیک کیا جائے گا لیکن صحابہ اکرام وہ ہستی ہے کہ ان کو جرہ و تعالی سے بانتر رکھا گیا ان کو اوپر جرہ نہیں ہوگی یہ ہے صحابہ اکرام کا مقام تو صحابہ اکرام نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول یعید اتری آپ کو آپ کا انجام بتا دیا گیا کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں اے اللہ کے رسول ہمارا کیا آیت اتری تم لوگ بھی جنت میں جانے والے ہیں مومنین اور مومنات سمرا صحابہ اکرام اس کے بعد بیعت کے بارے میں گفتگو کی گئی اے ہمارے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو حقیقت وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں بیعت دو ہی قسم کی ہوتی ہے دنیا میں ایک مذہبی بیعت اور ایک سیاسی بیعت مذہبی بیعت صرف نبی کے اوپر ہوتی ہے اب نبی قیامت تک آنے والا نہیں کوئی بھی نبی لہذا یہ مذہبی بیعت ختم کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی مذہبی اور سیاسی بیعت خلیفہ کے ہاتھ پر ہوتی ہے تاکہ اسلام کا نظام اجتماعی بحال رہے یہ دو طریقے کی بیعتیں ہوتی ہیں ایک بیعت مذہبی جو نبی کے اوپر اب نبی قیامت تک آنے والا نہیں مذہبی بیعت نہیں ہوگی اور سیاسی بیعت کے خلیفہ کے حد پر جب بھی کھلیبہ ہوگا ایک دنیا کا اس کے ہاتھ پر بیعت لازم ہی ہوگی تاکہ امت کشیرہ نہ کھو اس بیعت مذہبی اور بیعتی سیاسی کہنا کوئی تیسری بیعت نہیں ہے پیری ملی وی کی بیعت بیدعت ہے اور کسی قسم کی بیعت بیدعت ہے اور کسی قسم کی بیعت بیعت ہے یہ دو ہی بیعت ہیں اسلام میں بیعت مذہبی نبی کے بار نبی بیعت لیا کرتے ہیں اے ہمارے حبیب جب آپ کے پاس مومنہ عورت میں آئے تو آپ اسے بیعت لیجئے بغیر ہاتھ ملائے ہوئے یہاں پیر لو تکت ہاتھ ملا لیتے ہیں عورتوں سے یہاں نبی کریف صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے کہتے ہیں لاؤساقیون نیسا عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا تو اے اللہ کے رسول اے ہمارے حبیب آپ کے پاس عورتیں آئے تو آپ ان سے بیعت لیجئے اس بات پر وہ شرک نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے تتلنے کریں گے اپنے اولاد کو بہتانے لگیں گے بغیر ہوئے تو یہ مذہبی بیعت ہے یہ نبی کے حد پر ہوتی ہے اور ایک بیعت ہوتی ہے سیاسی جو خلیفہ کے اختیار کو تسلیم کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ امت کا شیرہ زہا منتشیر نہ ہو ان دو بیعتوں کے علاوہ کسی تیسری بیعت کا پیری مریدی وغیرہ کی بیعت میں کوئی تسلیم میں نہیں ہے بے شک تمہارے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہیں ترحقیق اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ بیعت کا معامل آیا اس کے بعد صحاب اکرام کے خصوصیت بین کی نہیں ہے اللہ کیا خصوصیت ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول واللہین مآہو جو آپ کے ساتھ ہیں ساتھ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں یہ ساتھ رہنا ہی اللہ کے رسول خوشی میں آپ کے ساتھ ہے اللہ کے رسول غم میں آپ کے ساتھ ہے اللہ کے رسول میدان جنگ میں آپ کے ساتھ ہے اللہ کے رسول آپ کے ہر دخترد میں آپ کے ساتھ ہے یہ ہے مآہو جو آپ کے ساتھ ہیں یہ ساتھ ہونا بہت عجیب و غریب بات ہے سمجھ گئے یہی صحاب اکرام کا امتیاز ہے آپ کا ساتھ ہونا واللہین مآہو آپ کے ساتھ یہ اعزازیں صحابہ کرام جن آنکھوں نے دیکھ لیا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہو گیا ہو اگر ایمان کے ساتھ دیکھ آئے تو یہ مرتبہ ہے جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا جن آنکھوں نے بحالت ایمان دیکھ لیا صحابی ہو گیا ہو تو واللذین ماہو خصوصیت کیا شکتہ ہو علی الکفاری رحمہ وینوں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں پڑے رہی ہیں یوں کہا جا سکتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں دوسرے مسالک کے اوپر رحیم ہوتے ہیں لیکن اپنے درمیان اگر خرافات کرنا ہو تو اپنے درمیان خرافات کرتے رہے ہیں جبکہ صحابی کرام کا طریقہ کیا تھا اشدہ واللکفار رحمہ وینوں اپنے درمیان رحیم ہوتے ہیں دوسروں کو پر سخت ہوتے ہیں اشدہ واللکفار رحمہ وینوں تراہم رکان سجدہیں آپ دیکھیں گے کہ راتیں ہی گزرتیں ہیں رکو اور سجدیں پکے نمادی میرو اور یہ جو کچھ کرتے ہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لئے آپ جماعت کی ناک ہیں ناک ہیں کیا مطلب ہے ناک کا کیا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا مقصود ہوتی ہے ہر کام میں وہ اللہ کو خوش کرنے کا برادہ رکھتے ہیں اور سیماؤں فی وجوہ من اثری سجود ان کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ ان کا ایمان ان کے ایمان کی چمک ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے سیماؤں فی وجوہ من اثری سجود سجدوں کے اثر سے نمازوں کے اثر سے ان کے قلوب میں جو چمک دمک ہے اس چمک دمک کا اثر ان کے چہروں پر ظاہر ہوتا ہے بعض لوگ جب مرافق ٹائپ کے ہوتے ہیں دکھنے میں چور دکھتے ہیں چور دکھتے ہیں انتہائی درجے کے کائیاں اور انتہائی درجے کے چور دکھتے ہیں چہرے سے سیماہم فی وجوہیم من اثر سجود سجدوں کے حسر سے ان کے دلوں میں جو ایمان کی چمک دمک ہے وہ چمک دمک ان کے چہروں کے ظاہر ہوتی ہے اس لیے کہ آدمی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا اظہار چہرے کو اوپر نظر آتا ہے اور ذارک مطل ہوں فی التورا تو مطل ہوں فی الانجیل ان کی مطال تورات میں ان کی مطال انجیل میں اور قذرین مثال دی گئی کہ ان کی مثال کسان کی طرح ہے صحابے کرام کی مثال کسان جیسی ہے کیا کیسے کہ جیسے کونپل نکل دی ہے یہ زمانہ ہے مکہ کا تو اس کے بعد فعاز آ رہا ہو تھوڑا مضبوط ہوئی یہ زمانہ ہے مدینہ کا دیکھیں گے یہ مکہ کا زمانہ کمزور جب کونپل نکلتی ہے تو کونپل کو تو ایسے پکڑ کے مثال سکتے ہیں تو یہ کونپل قذرین اخرجشت آہو اپنی کونپل نکالی یہ حالت ہے مکہ کی فعاز آ رہو مضبوط ہوئی مدینہ میں فستغلزہ موٹی ہوئی شیخین کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے زمانے میں اور فستواء الاسوخی اپنے پیر کے اوپر کھڑی ہو گئی اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو گئی داماد محترم آپ کے سیدہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں بلکل مضبوط ہو گئی یہ حکومت یہ اقتدار اور اس کے بعد کہا گیا بعد اللہ اللہ تمام صحابہ اکرام کے لئے ہم نے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی صحابہ اکرام کے بارے میں یہ کہے کہ وہ کافر ہو گئے جیسے شیعہ آخرات کہتے ہیں انہوں نے استدلال کیا کہ اسی آئے سے پتا چلتا ہے کہ شیعہ کافر ہیں اسی آیت کریمہ سے اس لئے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے انہیں بخش دیا ان کو کافر کہنے والے لوگ کافر ہیں اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں وہ حضرت امام مالک نے شیعہوں کے بارے میں حکم لگایا ہے تو مسلمان نہیں ہیں اس کے بعد سورہ خجرات شروع ہوتی ہے سب سے پہلے یہ کہا گیا یا ایوہ اللہ دین آمال اللہ ایمان مارو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کچھ کہیں اور آپ کچھ کہیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھنے کا مطلب ہے اور ایک بات اور ہے کہ آپ کو یہ فتوہ دیں مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ دیں یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا اور اگر آپ فتوہ دے دیں اور قرآن و حدیث کی کوئی نص آ جائے تو آپ نے فتوے سے رجوع نہ کریں یہ بھی ہے یعنی آپ نے کوئی فتوہ دے دیا مفتی صاحب نے فتوہ دے دیا اب کوئی حدیث آ جا رہی ہے ان کے فتوے کے خلاف کوئی قرآن کی آیت آ جا رہی ہے ان کے فتوے کے خلاف لیکن مفتی صاحب اپنی ناک بجانے کے لئے فتوے سے رجوع نہیں کر رہے ہیں یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانے والی بات اچھا پھر فرمایا گیا یا ایوہ اللہ دین آمنوا لا ترف اوہ سواتکم فوقس ہوتی نبی اے ایمانت والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنے کا مطلب کیا ہے اگر حدیث پیش کی جائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے بولے امام کا قول یہ ہے یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا یا ایوہ اللہ دین آمنوا لا ترف اوہ سواتکم فوقس ہوتی نبی اے ایمانت والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو تو نبی کی آواز پر آواز اونچی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کہا جائے کہ یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے اور آدمی بولے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ میرے امام کا قول یہ ہے گویا حدیث کے مقابلے میں قول امام کو پیش کرنا یہ تر حقیقت نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا ہے ممانک کر دی گئی ایسان میں مومن نہیں ہے یا ایوہ اللہ دین آمنوا لا ترف اوہ سواتکم فوقس ہوتی نبی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا مک بڑی عجیب و غریب سورہ ہے اس کے بعد اخلاقی تعلیمات دی گئیں بلکہ ان آیات کی روشنی میں ایک صالح معاشرے کی تشکیل دی جا سکتی ہے ایک بہترین سمات بن سکتا ہے اے ایمان والو کوئی ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑائے اور خاص طور سے عورتیں اس لئے کہ عورتوں میں یہ جذبہ دادہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا مزاق اڑانی کی تو منع کر دیا گئے دونوں کو وَلَا تَلْمِلُوا اَنفُسَكُمْ دیکھو ایک حمز ایک ہے لمز آدمی موہ کے اوپر برائی کرے تو یہ حمز ہے اور آدمی پیٹ پیچھے کسی کی غیبت کرے یہ لمز ہے دونوں سے منع کر دیا گیا اور تیسرے وَلَا تَنَعْبَزُ بِالْعَلْقَابِ کسی کو بُرے عَلْقَاب سے مت پرکا اور بھرا نام متوز ہمارے اچھا آج ایسا جو ہے معاملہ ہو گیا ہے کہ پچھلے لوگوں نے ایسے عجیب عجیب نام رکھ دیا ہیں کہ اگر ان کو ان کے نام سے بلائے جائے تو نہیں متوجہ ہوگا عبد الحمی صاحب یا عبد الرحمن صاحب تو ادھر ادھر دیکھیں حقن صاحب ادھر آئیے تو ان کا نام حقن بھاو کہہ کرے تو حقن بھائی بولے تو فرم دو ہے ہاں ہاں کیا بات ہوئی یعنی ان کا نام ہی وہ رکھ دیا گیا اگر ان کو ان کے اصلی نام سے پکارا جائے تو وہ متوجہ نہیں ہوتے ان کو اسی نام سے مشہور کر دیا گیا تو یہ تنابض بلالقاب ہے برا نام نہیں رکھنا چاہیے کسی کا اچھے سے اچھا نام رکھنا چاہیے لڑکا پیدا ہو لڑکی پیدا ہو تو اچھے سے اچھا اس کا نام رکھا جائے جیسے کہ حدیث پاک میں اور دوسرے یہ جاسوسی مک کرو ہاں جاسوسی مک کرو کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے منع کر دیا گیا ٹوپ لینا جاسوسی کرنے سے منع کر دیا گیا حکم ہے حرام ہے اسی کی جاسوسی کرنا ہے اور اس کے بعد کہا گیا کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ رکھو اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں بعض گمان بولو گمان کیسا ہوتا ہے گمان کا مطلب سمجھا دوں ایک آدمی لنگڑاتے ہوئے آ رہا ہے تو دور سے ایک آدمی بولتا ہے اس وجہ سے لنگڑا رہا ہے کہ اس کا پیلٹ ہوتا ہوا ہے اس وجہ سے لنگڑا رہا ہے تھوڑا اور قریب ہے نہیں نہیں اس وجہ سے نہیں لگڑا رہا کہ اس کا پیلٹ ٹوٹا ہے لگتا ہے چلتے چلتے اس کے انگوٹھے میں کوئی پتھر لگ گیا ہے اس وجہ سے لنگڑا رہا ہے جب قریب آیا تو معلوم ہوا اس کا پیلٹ ہوتا تھا اور نہ انگوٹھے کے اندر کوئی پتھر لگا تھا بلکہ چپل کا تسمہ نکل گیا تھا گھسیٹے گھسیٹے آ رہا ہے تو انہ باوتن اس باز جو گمان ہوتے وہ گناہ ہوتے وہ جو آدمی بولنا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں ہے سامنے آنے کے بعد حقیقت بازے ہوتی اس کے بعد کہا گیا وَلَاِتْتَبَّادُكُمْبَادَ تم میں سے باز باز کی غیبت نہ کریں غیبت کا مطلب اگر وہ برائی کسی بھائی میں موجود ہے تو اس برائی کو پیچھے بیان کرنا ایک صاحبی نے پوجا کہ اللہ کے رسول اگر وہ بھائی کے اندر برائی موجود ہو تو تب بھی نہیں بیان کریں کہا کہ اگر ہے تب ہی تو بیان کرنا غیبت اگر نہیں ہے تو تو بہتان ہے نہیں ہے تو بہتان ہے لہذا تم میں سے باز باز کی غیبت نہ کریں اس لیے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس لیے کہ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے مومن بھائی کا گوشت کھانا ہے کوئی پسند کرے گا انسان کا گوشت کھانا ہم جانتے ہیں کہ زمین کیا کم کر رہی ہے کیا کم کر رہی ہے اب لاش آپ نے ڈال دیا قبر کے اندر ڈال دیا ہم کو معلوم ہے کہ زمین کیا کیا کھانے رہی ہے اور کیا کیا چھوڑ رہی ہے کم کیا ہوا ایک سائنس دان نے اس آیت کریمہ کو پر گورد مسلم سائنٹس نے گورد کیا اس نے کہا کہ در حقیقت اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پورا جسم مٹی نہیں کھا پاتی یہ اشارہ ہے دی این اے کی طرف اس کا وہ ڈی اے نے بچ جاتا ہے جس کو حدیث شریف آجبو زم کہا گیا ہے وہ باقی رہ دی ہے اور اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا تو ہم کو معلوم ہے کہ زمین کیا کم کر رہی ہے کیا کم کر رہی ہے کا مطلب کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے ورنہ کم کرنے کا مطلب کم کرنے کا لفظ نہیں لانا جا ختم کر دینا ایسا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد فرمایا گیا دو لکھنے والے ہیں بیٹھے رہتے ہیں ایدی اطلق تل متلقیان یعنی ایمین وانی شمال قائد بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کے دو لکھ رہے ہیں گرائی اور بلائی کہ کیا ان کے پاس ہمارے ریجسٹروں جیسا کوئی ریجسٹر ہے ارے نا کوئی انتہائی ترقی آفتہ ان کے پاس کوئی ریکارڈر ہوگا جس کے ذریعے ہماری زندگی کی تمام حرکتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں جن کو متلقیان بولتے ہیں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد ایک اور بات کہیں گئی یو متشققل اردوانہم سیرا ذالکہ حشرون علینا یسیر زمین جب پھٹ جائے گی اور لوگ نکلنے لگیں گے تو حشرون علینا یسیر یہ حشر کرنا ہمارے اوپر آسان ہے یعنی زمین سے اٹھانے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا مردو کو زندہ کرنے کے لیے حشر اور ہم مردو میں کیا بولتے ہیں اور عربی میں ہشرات اللہ ہشرات اللہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جیسا پانی برستا ہے پانی برستا ہے تو کیڑے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور جہاں روشنی دیکھتے ہیں روشنی کی طرف بھاکتے ہیں اللہ حبہ جیسے سور کھونکا جائے گا زمین پھٹے گی تو جیسے بارش ہونے پر ہشرات اللہ زمین سے نکلتے ہیں روشنی کی طرف بھاکتے ہیں ایسے ہی زمین پھٹنے کے بعد سور کھونکے جانے کے بعد جب لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین سے اٹھیں گے اور قیامت کے میدان کی طرف بھاگیں گے بلکل ماما نہیں ہوگا جیسے بارش برسنے کے بعد کیڑے مکوڑے زمین سے لا تعداد مقدار میں اڑتے ہیں اور روشنی کی طرف بھاگتے ہیں یہی حال ہوگا زمین سے مردوں کے اٹھنے کا اس کے بعد سورہ زاریہ شروع ہوتی ہے سورہ زاریہ میں بتایا گیا کہ آسمان میں انسان کی روزی ہے کتنے لوگ ہیں جو دکانوں میں بیٹھے دیتے ہیں مجید نہیں آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دکان ہم کو پیسہ دیتی ہے ہماری دکان ہم کو روزی دیتی ہے ہاں ایسا نہیں ہے اللہ نے فرمایا وہ فی السماعی رزق و مماتو عدون آسمان میں تمہاری روزی ہے اور انسان اسے زمین پر ڈھونڈ رہا ہے اس کا مطلب یہ دکان میں صبح سے شام تک بیٹھے رو روزی اتنی ہی ملنے والی ہے جتنی روزی کا فیصلہ آسمان سے ہو چکا ہے وہ فی السماعی رزق و مماتو عدون آسمان میں تمہاری روزی ہے اور بندہ اسے زمین میں ڈھونڈتا ہے کہ اگر دکان چھوڑ کر چلے گئے مجید میں نمات پڑھنے کے لئے تو گراہاں کو کشمر چلے جائیں گے جبکہ مسلمان کا یعقیدہ ہونا چاہیے کہ روزی زمین میں نہیں بلکہ آسمان میں متعین ہے اوپر سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہی فیصلہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اوپر نافذ کرتا ہے یہ تھا چھپیس سوئے پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے نیک امر اور اچھی سمتی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ تبارک و تعالی نے نیکید بلکہ کلو پڑھنے کے لئے میرے تو گراہ کیا موسیقی